آج یہ حقیقت ہے کہ جس طرف ہم اپنے ملک کو لے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جس طرف تربائے دنیا میں بدنامیاں کی جا رہی ہیں اور اپنی افواج کو روزانہ ہم کوستے رہتے ہیں تو میں اکثر بہت سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہماری افاظت اندوستانی افواج کرے گی پاکستانی لیننس میں دیکھ رہا ہوں سیاستدار اپنے اپنے اقتدار کے لیے اور پرزی کے لیے کے حصول کے لیے وہ نازیوہ الفاظ میڈیا کارک شو میں بھی آتے ہیں اور ایک دوسرے کی وہاں پہ گریبان چاہ کرتے ہیں حکومت کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناسمان اپنانا چاہیے ان کو بھی عوام کے برے بلے کا سوچنا چاہیے آج میں تو مستقبل میں اپنے وقت کا فیصلہ بہت سوال سمجھ کے کرنا چاہیے کئی پہ ہم انڈیا کی لہبی کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے عوام ناسم جی کئی میں ہم امریکی لہبی کو کئی پہ اسرائیل کی لہبی کو یہ ساری ہماری غیر دانشمندانہ اور میں سمجھتا ہوں یہ جہالت بھی ہے دین اور دنیا کی دونوں تعلیمات یہاں پہ عام کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا نالا جو بھی خلوص اور اقواص سے پاکستان کے اندر لگائے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی میں دعویٰ کے فکر کے تمام علماء کرام کو مذہبی جماعتوں سیاسی جماعتوں لیڈرشپ کو کہ وہ جس طرح مولانا صاحب نے دفاع پاکستان کونسل بنائی تھی اسی دفاع پاکستان کونسل پہ اور اس دہگاہ پاکستان کونسل پہ آپ مل کے کام کریں اور یہ مقصد بھول جائے کہ ہم نے کس سے اقتدار حاصل کر رہا ہے اور پرزی چیئنی ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ پہ جب اللہ چاہے گا تو وہ ساری پرزی آپ کے جوتوں میں ڈائے گا ماشاءاللہ اب میں بلا تحقیق جناب مجاہد اسلام سرمایہ علیہ السنت جانشین شہیر نام سے رسالت امیر مرکزیہ جمعیت علماء اسلام سین حضرت مولانا حامد الحق حقانی سے التجاہ کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور ہماری اس مجلس کو منور اور معطر فرمائیں تعلیوں سے استقبال کیجئے اطلاع محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم اسرللہ الرحمن الرحیم نحمد ورسولی رسول کریم وعتصمو بحبل اللہ جميع و لا تفرقو اما بعد میرے بہت ہی قابل صد احترام بیرادر اکبر جناب اجاد الحق صاحب جناب سردار عطیق صاحب جناب مولانا دہم عبدالش ربی صاحب حضرت مولانا بیو اجبال قادری صاحب جناب حضرت مولانا چراب دن شاہ صاحب مولانا عصف شاہ صاحب اور دیگر کلمائی ترام دانشوار حضرات اہل کلم ہم آج انتہائی خوش آنگ لمحہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے لمحہ کہ جناب اجاد الحق صاحب نے استحقام پاکستانی کے لیے محب وطن لوگوں کو محب وطن سیاسی قیادت کو مذہبی قیادت کو یہاں یک جا کیا ہے آج یہ حقیقت ہے کہ جس طرف ہم اپنے ملک کو لے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جس طرف تربائے دنیا میں بدنامیاں کی جا رہے ہیں اور اپنی افواج کو روزانہ ہم کورتے لیتے ہیں تو میں اکثر لوگوں سے سواج کرتا ہوں کہ کیا ہماری حفاظت اندوستانی افواج کرے گی جب آپ اپنی فوج کو گالی دیں گے تو کون سی دنیا کی کون سی فوج آئے گی اور آپ کی پاکستانی سندات کی اور پاکستانی ملک اور ملک کی حفاظت کرے گی تو یہ دانش مندانہ سوچ ہے اب تم اس موقع پر کھڑے گی کہ ہر لحاظ سے دشمن ہمیں ترنوارا سمجھنے لگائے معاشی لحاظ سے ستر بہتر سالے میں ہم کمزور ہو چکے ہیں یا کوئی نظام سسٹم ایسا نہیں ہے جس کو اللہ اور رسول اللہ نظام کہا جا سکے کہ اس میں انصاف نیسر ہو تو ہم تو پھرنے سے کھوک لے ہو چکے ہیں یہ وقت تو ہے کہ ہمیں ایک صفحہ پہ ایک پیچ پہ یک جا ہونے کا نہ کہ اپنی ملک کی سیاسی جو غرافیاری نظریاتی سرادات کو بھی ہم کھوکلا کر دیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں نے رات دن پاکستانی لینڈرز میں دیکھ رہا ہوں سیاسدانی اپنے اپنے اقتدار کے لیے اور کرسی کے لیے کے حصول کے لیے وہ ناظرہ و الفاظ میڈیا پاک شو میں بھی آتے ہیں اور ایک دوسرے کی روانوں میں گریبان چاہ کرتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے نہیں بنا تھا اس کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دیں اس کے نظریہ کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اس کو اس لیے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے جنرز یعنی حق شہید کی شادت کو دیکھ لیں میرے والد مولانا سنگی حق شہید کی شادت کو دیکھ لیں پانسر پاس مرکر میں جب آپ جائیں گے تو ساری چیز اسلام اور پاکستان کی دشمنی نظر آئے گی اسی دشمنی کے لیے بارد کی قوت یہاں کام کر رہی ہیں ہمارے ممالک میں کئی ادارے ایجنسیاں کام کر رہی ہیں وہ آپس میں ہمیں کو تنگتہ کرنے اور اس ملک کو کھوکلا کرنے کی یہ کام کر رہی ہیں لیکن ہمارے سنسدان جسے بے خبر ہوں ان کو یہ فکر ہی نہیں ہے حکومت کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناپنے اپنے آنا چاہیے ان کو بھی عوام کے برے بھلے کا سوچنا چاہیے نعرے بڑے بڑے لگاتے ہیں لیکن قوم جو ہے تب خوش ہوگی جب قوم خوشحال رہو گی ان کو مہنگائی ختم کی جائے کوئی سستے ایٹمز ان کے سامنے لائے جائے ان پر جو بلی اور گیس کے بل کے عذاب ہم روزانہ ڈال کر رہتے ہیں وہ کیسے لیڈرشپ کو قیادت کو اور روکمرانہ کو کا اچھا کہہ سکتے ہیں خدا رہاں کوئی برزن نہ کریں اس ملک کو ایک مٹی بننے دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آوام کو بھی مستقبل آج دن کو مستقبل میں اپنے ووٹ کا خیضہ بہت سوٹ سمجھ کے کر رہے چاہیے کئی پہ ہم انڈیا کی لائبی کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے آوام نہ سمجھی بھی کئی میں ہم امریکی لائبی کو کئی پہ اسرائیل کی لائبی کو یہ ساری ہماری غیر دانشمندانہ اور میں سمجھتا ہوں یہ جہالت بھی ہے دین اور دنیا کی دونوں تعلیمات یہاں پر عام کرنے چاہیے تو پاکستان جا کے پاکستان بنے گا میں بس یہی مختصر بات کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کرے کے وہ دن دیکھیں ہم کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جس مختصر کیلئے پاکستان بنا تھا جس کیلئے اللہ کو ہزاروں ہماری ماں و بین و بیٹیوں نے ہندوستان میں اپنی قربانیاں دیں اور پاکستان جب بنا وہ آج تک اپنے مختصر کیلئے اس نہیں بنا جنر جولک شہید کیوں سی مختصر کیلئے بڑھ رہے تھے ان کو شہید کر دیا گیا میرے والد صاحب بڑے دلیلی سے ناموز رسالت پہ پاکستان پہ دفاع پاکستان پہ اور مدارس مساجد خانگاؤں پہ اور خصوصا ناموز رسالت پہ اور جہاد افغانستان پہ کھڑے تھے ان کو بھی اسی راستے سے ادا کیا گیا کہ آپ دنیا کا نقشہ بدر رہے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں بھی ان بڑے بڑی شخصیات اور علماء کے اداعنے سے شاید کئی لوگوں کے اندر اسلام اسلام خدا نفع سے اسلام کبھی کھوکلا نہیں ہوگا ہے ہم مسلمان کھوکلے ہو سکتے ہیں بیمان ہو سکتے ہیں گناہوں کی وجہ سے لیکن اسلام کو جو ہے اس کو دعا میں پہتالہ دے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا نالا جو بھی خلوص اور اقوات سے پاکستان کے اندر لگائے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی میں دعوت فکر دیتوں تمام علماء کرام کو بذبی جماعتوں سیاسی جماعتوں لیڈرشپ کو کہ وہ جس طرح مولانا صاحب نے دفاع پاکستان کونسل بنائی تھی اسی دفاع پاکستان کونسل پہ اور اس اہدار پاکستان کونسل پہ آپ مل کے کام کریں اور یہ مقصد بھوچ ہے کہ ہم نے کس سے اقتدار آسل کرنا ہے آپ پرسی چھیل نہیں ہے عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ بھی جب اللہ چاہے گا تو وہ سالی پرسی آپ کے جوتوں میں ڈائے گا ماشاءاللہ میں جناب شیخ راشد صاحب کو جناب چونگر اسکنگر ایار گنرل صاحب ملک زیند صاحب نوید صاحب بنو سے شاید خان صاحب آجیگ الفراہ صاحب نصیب اللہ جہان صاحب ملک عبدالعزید صاحب رہے ہیں میں سب کو خوش حمدیت کہتا ہوں اور اس لئے مکاری اسلاح صاحب کے حالے کرتا ملک عبدالعزید صاحب